سیاچین گلیشئر جس کا نام جنگلی گلابوں کی سرزمین ہونا چاہیے اس لیے کہ سیاہ کا مطلب گلاب اور چین کا مطلب ہے سرزمین کیونکہ اسی جگہ پر ہمارے پاکستان آرمی کے سولجرز کی زندگی کانٹو سے بھری ہوئی ہے یہاں مائنس سیونٹی ڈگری سیلسیس میں اگر کسی نے نہانے کا سوچا بھی تو اس کی جان تک جا سکتی ہے یہ ایک ایسی مایوس کن اور خوفناک جگہ ہے جہاں آپ کو اپنے چاروں اطراف میں صرف اور صرف برف ہی نظر آتی ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی بھی جاندار اور زندگی کے کوئی اثار نظر نہیں آتے ایک طرف تو اس برف میں کوئی عام شخص پاؤں تک نہیں اٹھا سکتا وہیں ان جوانوں کو قدم قدم پر اپنے کندھوں پر 35 سے 40 کلو وزنی بیگ اٹھا کر 15 سے 20 دن تک چلنا پڑتا ہے تاکہ یہ سیاچین گلیشئر کی انچائی پر اپنی پوسٹ تک پہنچ سکیں سیاچین کراکرم کی برفیلی چوٹیوں پر موجود دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیشئر ہے پاک آرمی کے ہزاروں جوان اتنا لمبا سفر اتنے وزنی بیگز کے ساتھ تیہ کر کے جب اپنی پوسٹ تک پہنچتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو یہاں کھانے کو کیا ملتا ہے جمع ہوئے پیاز جمع ہوئے انڈے اور جمع ہوئی سبزیاں جنہیں یہ کاٹتے نہیں بلکہ توڑ کر کھاتے ہیں آج میں آپ کو ہماری پاکستان آرمی کی سیاچین پر چیلنجنگ زندگی کا اندیکھا پہلو دکھانے والا ہوں جس کو دیکھ کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا میں ہوں یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیٹس سیاچین ایک ایسا مقام ہے جہاں دنیا کا کوئی جاندار بھی موجود نہیں سوائے پاکستان اور انڈین آرمی کے سولجرز کے دور دور تک پھیلے برفیلے پہاڑ ٹیمپریچر مائنس سیونٹی ڈگری سیلسیس جہاں سانس لینا بھی انتہائی دشوار ہے لیکن پھر بھی ایک سولجر خاکی وردی سفید جیکٹ اور سر پر پاکستانی فلیگ والی ٹوپی پہنے چوبیس گھنٹے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس خطرناک موسم سے لڑ رہا ہوتا ہے اپنے ملک سے محبت کرنے کے علاوہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے جو ان کو اتنی مشکلات سہنے کی حمد دیتا ہے اور پھر دل میں یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ آخر کیسی ہوتی ہوگی ان کی زندگی ان ویران پہاڑوں کے درمیان جہاں بھارتی دشمن ہر وقت گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں آخر کیسا گزرتا ہے ان جوانوں کا دن اس سیچین بارڈر پر اور کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو سیچین دنیا کا ایک خطرناک ترین ایسا بارڈر ہے جہاں سولجرز گولیوں سے نہیں بلکہ آکسیجن کی کمی سے مر جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے اونچا بارڈر ہے اور یہاں سانس لینا انتہائی دشوار ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ جوان ہاتھوں میں بندوق اٹھائے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جگہ زندگی گزارنے کے لیے انتہائی مشکل ہے تو سولجرز یہاں جاتے کیوں ہیں تو اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ سیچین پاکستان کا حصہ ہے جس پر انڈیا آئے دن اپنا حق جتانے کی کوشش کرتا ہے اور سیچین پر نکلو حرکت کرتا نظر آتا ہے اسی لیے پاکستانی جوانوں کی تائناتی اور سروائیول کے لیے پاکستانی گورنمنٹ اچھا خاصا بجر سرب کرتی ہے سیچین گلیشئر بیس ہزار فٹ کی انچائی پر ہے یہاں سولجرز اپنی چوکی تک پہنچنے کے لیے ایک ساتھ چلتے ہیں اور تمام سولجرز نے اپنے آپ کو ایک رسی کے ساتھ باندھ رکھا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی ساتھی اگر گرے یا فیسل جائے تو اپنے گروپ سے الگ نہ ہو سکے یہاں برف دھسنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اسی لیے یہ سولجرز رات کو اپنا سفر تیہ کرتے ہیں اس طرح مشکلوں اور پریشانیوں کو شکست دیتے ہوئے یہ سولجرز اپنی چوکیوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اپنی چوکی تک پہنچ جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی مصیبتیں ختم ہو گئیں بلکہ اصل مشکلات تو اس کے بعد شروع ہوتی ہیں جن میں سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھانا اور یہاں ان سولجرز کے پاس کھانے کے لیے جو خوراک ہوتی ہے وہ سردی کے پاس برف بن جاتی ہے اور ان جمی ہوئی سبزیوں کو پکانے کے لیے انہیں سات سے آٹھ گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے اسی لیے یہ سولجرز زیادہ تر ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ڈرائی فروٹس کبھی بھی جمتے نہیں یہ سولجرز اپنی پیاس بجانے کے لیے اسی برف کو پگلاتے ہیں اور پھر یہی پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں فرنٹسیاچین میں سب سے بڑا مسئلہ باڈی پارٹس کے جم جانے کا ہے اگر کسی بھی سولجر کے جسم کا کوئی بھی حصہ جم جائے تو اسے واپس ٹھیک کرنا ناممکن ہوتا ہے اور اسے فراسٹ بائٹ کہا جاتا ہے جوانوں کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ یہی فراسٹ بائٹ ہی ہوتا ہے اسی لیے انہیں ایسے کپڑے دیے جاتے ہیں جن کی مدد سے ایسی مشکلات سے بچا جا سکے یہاں جوانوں کے بہوش ہونے کا مسئلہ کافی زیادہ ہوتا ہے جو سولجرز ان چوکیوں پر زیادہ وقت گزارتے ہیں ان میں باڈی کا وزن کم ہو جانا بھوک کی کمی نیند کا نہ آنا اور یاداشت کے کھونے کی شکایت سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اب آپ سوچئے کہ ان مشکلات کے بعد ایک سولجر کیسے ہاتھ میں بندوق پکڑے دشمن کی طرف سے آنے والی گولی کا مقابلہ کرنے کو تیار رہتا ہے اور ہاں ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ان سولجرز کی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے تنہائی جس کی وجہ سے ان سولجرز کی ذہنی حالت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ بی بی سی اردو کو ایک پاکستانی سولجر عبدالشکور نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے تین مہینے سیاچین پر گزارے اور اسے یہاں سب سے زیادہ تکلیف تنہائی سے ہوئی اس نے بتایا کہ بیس ہزار فٹ کی بلندی پر موجود چوکی میں میرے ساتھ آر ساتھی اور بھی موجود تھے ان آر سولجرز کے ساتھ سارا دن گزارنا انہی کی باتیں سننا اور ایک ایسے خیمے میں رہنا جہاں چار لوگوں کی جگہ بھی ٹھیک سے نہیں سپاہی شکور نے بتایا کہ میرے سیاچین پر پہنچنے کے دس دن بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا لیکن میں سیاچین سے واپس نہ جا سکا کیونکہ یہاں آنا تو شاید پھر آسان ہو لیکن واپس جانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا برف سے لدے ان خوفناک پہاڑوں کے درمیان اس تنہائی میں فوجی وقت کیسے سرب کرتے ہیں یہی سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ ایک فوجی دن کیسے کاٹے لیکن پھر بھی یہ سولڈرز اپنے ملک کے دفاع کے لیے سر اٹھائے سینہ تانے اپنے دشمن کے علاقے کی طرف نظرے لگائے کھڑے ہوتے ہیں تا کہ ان کے علاقے پر سبز پرچم کی جگہ کوئی اور جھنڈا نہ لیرا دیا جائے اسی لیے تو شاید وہاں کی برف بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوگی کہ وہ ایسے اپنے ملک سے محبت کرنے والے جوانوں کے پیروں تلے آتی ہے جو اپنی مشکلات کو پیچھے رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ملک کی حفاظت کا سوچتے ہیں فرنز آپ ان سولڈرز کے لیے دعائیں کمرس باکس میں لکھ سکتے ہیں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد فرنز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی